پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی میرے گوشے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہونٹ تھے لپس یہ ہل رہے تھے حرکت کر رہے تھے اس سے ایک آواز آتی دی وہ آواز کون بتائے گا کیا آواز آتی دی آپ کو نہیں پتا رماسہ آپ کو پتا ہے نہیں پتا زنو رہن آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو اب چلے آب ادھر آئیے اب میں اٹھ کے تو نینہ ہوں گا باب آئیے چلے اب آپ بتائیے نہیں چادرات میں رکھیں چادرات میں رکھیں شاباش چادرات میں پورا ہی اٹھا کر رکھیں چادرات میں یہ اس طرح یہ چادر کیا کیا آپ کا نام عبید رضا عبید رضا اتاری عبید رضا اتاری ماشاءاللہ تو اب آپ بتائیے کہ وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے جو پیدا ہوتے ہی جو آواز نکلی تھی جو ہونٹوں سے جو کچھ نکل رہا تھا وہ کیا تھا اللہ 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 تو میرے گوست پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کیا اللہ چلے آپ کو تحفہ دوں چلے آپ کو یہ تسبیح تحفہ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تسبیح چلے آپ کی تو گوست پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیدا ہوتے ہی کونسا ذکر کیا اللہ کیا ذکر کیا اللہ 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 تو دیکھیں ہمارے گوست پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے نیک تھے کتنے اللہ کے پیارے بندے تھے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک کیا اور زبان سے کیا نکلا اللہ اللہ اچھا گوست پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی نام بتائے آپ کا نام کیا ہے یوہ اللہ رومہ ساں کو نام پتا ہے ہاں ادھر آ ادھر آئے اب ادھر تو آئے میں تو نہیں بار بار آنگا ایسا تو نہیں نہ کرو میں ہو چلو وہی سے بتا دو کیا نام ہے نہیں بتا اب مسکراؤ ماشاءاللہ مدنی منی انہیں ہمیں کہنا ہے ادھر حق اللہ سن نکی ٹھیک ہے چلو کون بتائے گا آپ بتائیے یہاں آ کر چلیں وہی سے بتا دیں حضرت سعیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نام کیا ہے پورا کہا آپ نے صحیح ہے لیکن ظاہر ہے کہ پورا کوئی سنے گا آپ کی تو وہ کیا کہے گا حضرت نام ہے سیدنا نام ہے شیخ نام ہے عبدالقادر نام ہے کہ جلانی نام ہے پورا نام ہے نام بتائیں پہلے نام حضور غوث پاک حضور غوث پاک تو آپ کا لقب ہے ٹھیک ہے نا نام چلیں آپ نے بتایا صحیح ہے اس میں سے نام چاہیے ہمیں تاکہ جو آپ کو دیکھیں گے سنیں گے تو ان کو پورا نام ایک نام ہونا چاہیے نا پھر جو آپ نے آگے پیچھے جو بیان کیا وہ درست بیان کیا ٹھیک ہے مگر نام اس میں سے کون سا ہے تلیں آپ بتائیں ادھر آئیں مائک میرے پاس ہے عبدالقادر عبدالقادر کیا نام ہے عبدالقادر نام ہے انہیں یہ کارڈ توفے میں ملے گا آپ نے بھی ماشاءاللہ نام بتایا آمین آپ کا من آپ کو یہ کارڈ توفے میں ملے گا ٹھیک ہے نام کیا ہے عبدالقادر حضرت یہ تعظیم کے لئے کہتے ہیں سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سردار کیا ہوتا ہے ہمارے سردار ہمارے آقا ٹھیک ہے تو سیدنا ہمارے آقا یہ بھی تعظیم کے لئے حضرت سیدنا شیخ شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں شیخ پیر کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت سیدنا شیخ یعنی ہمارے سردار ہمارے آقا ہمارے پیر اب کیا ہے عبدالقادر عبدالقادر کیا ہے ان کا نام پاک ہے جیلانی کیوں کہتے ہیں چلیں ان کو جیلانی کیوں کہتے ہیں کون بتائے گا یا غوث پاک ایک کو بتائیں آپ کو بتائیں پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھا ان کو مائک دے دیتے ہیں جی کیونکہ یہ جیلان میں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ جیلان میں پیدا ہوئے ہیں جیلان کیا ہے بھائی بغداد میں جیلان بغداد عبدالق شہر ہے جیلان کیا ہے اب ان کو مائک دیں آپ کا جواب درست ہے ٹھیک ہے ابھی سوال میں ایک اور سوال نکلا نا سوال یہ علم کی چابی ہے جتنے آپ اچھے سچے سوال نکالیں گے اسی قدر آپ کے علم اضافہ ہوگا ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں یا غصبا نہیں بتا رہے چلے تو جیلان انہوں نے ہمیں نے پوچھا کہ جیلان میں پیدا ہوئے تو جیلان کیا ہے جی آپ بتائیے مائک پہ بغداد شریف کے قریب ایک جگہ ہے جیلان یہ ایک اللہ کے قراب ہیں جیلان کیا ہے جیسے ہم بابول مدینہ کراچے میں رہتے ہیں تو علاقوں کے نام ہوتے ہیں شہروں کے نام ہوتے ہیں تو اس طرح جیلان ایک علاقے کا نام ہے جہاں میرے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے پیدا ہوئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کو بھی توفہ دو بیٹا آپ کو شجرہ شریف توفہ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے سبحان اللہ یہ شجرہ مبارک ہے پڑھئیے گا اس کو آمین اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال تھا کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں مائک پر پوچھے یہ لے دوسرا مائک لے میرے پاپ مائک ہے یہ لے جی فرمائیے نگران شرہ میں آپ سے یہ سوال ہے کہ عبد القادر کا معنی کیا ہے عبد القادر یعن عبد کہتے ہیں بندے کو عبد کس کو کہتے ہیں عبد کے ایک معنی کیا ہے بندہ بندہ کہتے ہیں بندگی کرنے والے کو ٹھیک ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بندہ اور عبد کے معنی یہی ہوتے ہیں تو عبد القادر اس کا مطلب کیا ہوا قادر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کا نام ہے قادر تو قادر کا بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ جیسے عبداللہ ہے نا عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا بندہ عبدالرحیم رحیم کا بندہ یہاں سے رحیم سے مرد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اللہ کریم بھی ہے تو اللہ قادر بھی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِئِن قَدِير پڑھتے ہیں نا قدیر اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے تو قادر ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے طاقت والا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمارا اللہ ہے نا یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ یہ قادر اسی نے کائنات کو بنایا ہے ہم کو بھی اسی نے بنایا ہے غوثے پاک کو غوثے پاک بھی اللہ نے بنایا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے پیدا ہوئے اللہ کی حکم سے ہی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بندہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت نوازی یعنی کہ یہ اللہ کے دوست بنے اللہ کے نیک بندے بنے اور ایسے نیک بندے بنے ایسے نیک بندے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارے اپنے بندوں کو ہدایت دی یعنی نیک بننے کے توفق دی بہت سارے بہت سارے گناہگار بہت سارے برے برے لوگ جب گھوستے پان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے آپ کا بیان سنتے کیونکہ آپ بیان بھی بہت اچھا کرتے تھے بہت اچھا کرتے تھے اچھا بیان پہلے پہلے نہیں کرتے تھے آپ نے بیان کیسے شروع کیا پتائے کوئی بتائے گا میں بتاتا ہوں اتنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اتنا مراب کا مقام تھا میرے گوستے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خواب میں تشریف لائیں اور آپ کو بیان کا ارشاد فرمایا اور آپ کے مو مبارک میں اپنا کون بتائے گا چلیں ارے وہاں چلیں یاد آگیا آپ کو تو کوئی بات یاد نہیں آرہی ہے یاد آئیے چلیں ان کو مائک دیں صاحب کا زیر نکالا تھا نائیں چلیں یہ ہمارے جبے والے اسلام میں بتائیں گے سیدھی آج سے دیں سیدھی آج سے لیں مبارک جی لواب مبارک ہاں صحیح ہے بتائیں وہ کیا تھا چلیں یہ بہت ہے یہ آگے ہمیں دیمونے بتائیں گے یہ مائک ادھر پیچھے در سیدھی آج کی طرف دیکھیں ارے یا غصبہ دو دو مائک آگے بھائی جی لعاب شریف لعاب شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنا تھک مبارک غصے پاک رحمت اللہ علیہ کے موں میں داخل فرما دیا تو اس طرح غصے پاک رحمت اللہ علیہ نے جب بیان شروع کیا اتنا اتنا زبردست بیان کرتے تھے ہمارے غصے پاک اتنا زبردست بیان فرماتے تھے اچھا مائک تو تھا نہیں ایک کمال کی بات ہے نا اب جیسے اس وقت ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے مائک ہے اس وقت غصے پاک رحمت اللہ علیہ کا جو جواب بیان فرماتے تھے تو مائک تو تھا نہیں اچھا مائک نہیں تھا اور سننے والے ہزاروں کہتے پچاس پچاس ہزار اور اس سے زیادہ پچاس ہزار کس کے بولتے ہیں نا ففٹی تھاؤزن اوف انہیں میدان ہو تو میدان پھر جائے میدان پھر جائے اتنا نہیں سننے والے آتے تھے اب یہ سننے والے تو آئیں مائک تو تھا نہیں اب غصے پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرمائیں اب یہ بیان اتنے دور تک کیسے کوئی سنے گا کون بتائے گا ایک کوئی اور یا اللہ زنورین کے تے میں بتاؤں گا جی بتائیے کیسے 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 جاتا تھا بھائی نہیں پھر آت کی اٹھایا میرے گا لائیا بلائیا بٹھایا بھائی نہیں آدھا رہا پتا نہیں ہے ابھی پتا چلے گا اچھا بتائیے یہ غصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان فرماتے تھے یہ کیسے پہنچتا تھا آخر تک اللہ عز و جللہ نے آپ کو اتنی قدرہ دی تھی کہ آپ کے آواز اتنی دھو تک جاتے تھے یہ آپ کی کرامت تھی کیا تھی یہ میرے غصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا تھی کرامت کرامت تھی کہ بیٹھیں تشریف رکھیں جب بیان فرماتے تو جو پہلا جو ہے نا جو پہلا فرد ہوتا تھا سب سے آگے سب سے آگے والا جس طرح گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی آواز سنتا تھا سب اسے آخر میں جو بیٹھتے تھے وہ بھی اسی طرح آواز سنتے تھے یہ قرامت ہی ہے ہمارے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی مائک تو تھا نہیں جیسے لائٹ چلے گی تو آواز کانا سے جائے گی مائک خراب ہو گئی آواز کانا سے جائے گی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے میرے گوثے پاک کو قدرت دی تھی طاقت دی تھی اور قرامت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا کی تھی کہ جو پہلا سنتا تھا آخر والا بھی اسی طرح سنتا تھا آئیے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطان قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھئے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزیزل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزیزل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا ملا حادی ملا مشکل خوشہ فقداد کا دھولا ملا حادتی تبا